بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کا انہی پوئیم نظم میں وین آئی ہے فیر تو لیٹس سارٹ اب اس کو ریڈوٹ کرتے ہیں اندیس پوئیم نظم میں دا پوئیٹ گیوز آئیڈیاز اپنے دیتا ہے صورات خیالات آن ڈیتھ موت کے بارے میں ڈیتھ ہے آف فیورٹ ٹیم ایک سندیدہ جو ہے ٹیم ہے ویڈ انگلیش پوئیٹ انگلیش شاعروں کا کیٹ ہے پریجنڈر پیشیائیٹ ان مینی آفیس پوئیم اپنی بہت سی نظموں میں سچ ایز اور ٹو اے نائٹ انگل جیسے کہ بلبل اینڈ اور اونا گریسی اس آن ڈیتھ ایز پریزنٹڈ ایز ایک ریول اس کو پیش کیا ظالم کے طور پر اور اینڈ مائٹی طاقتوال فوس کے لحاظ سے ایٹ کارٹ شوڑ یہ کار دیتی ہے ختم کا دیتی ہے دا سپین اوف لائف زندگی کے جو اہدرانیوں کو بھی فورا مین آندمی کے آگے ریلائز ہیز جو محسوس کرتے ہیں اپنی خوبیوں کو کمل طور پر دا پوئیٹ ہیز پریزنٹڈ پیش کرتا ہے دس ٹیم اس ٹیم کو انہیز پوئیم نظم میں ویری سکسیسفولی کامیابی کے طور پر ہیز افریڈ وہ ڈرتا ہے آفیز ارلی ڈیتھ جو ہے وہ اپنی جلد موت سے چودہ لائن کی نظم کو جو ہے وہ کمپوز کرتا ہے یعنی کہ جب وہ تیس سال کا تھا تب اس نے جو ہے جو نظم لکھی یہ ایک جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے فاردہ فار ہی ڈائیڈ تھری یئر فار ہی ڈائیڈ جب وہ مار گیا تھری یئر تین سال لیٹر باز میں ہی واز سفری مبتلا تھا فروم یہاں سے کچھ جو ہے وہ توبارکولوسس تفدق میں انہی نو جانتا ہے دیٹھ ہی کوڈ نوڈ لیو جو ہے وہ زیادہ دے تک زندہ نہیں رہ سکے گا بیسائیڈ اس ڈیزیز اس عماری کے لیوہ تیرز فیڈ ہارٹ بروکن ایڈ دا فیتھ لیسنس اس کو جو ہے وہ بے وفائی بھی جو ہے وہ ملی آفیز بلوڈ اپنی محبوبہ سے فینی سے اس کا نام فینی تھا فینی براؤن فینی بریم یہاں سے تھوڑا سا نا پرنٹ مسٹیک ہے یہاں سے یہاں سے ہی لوڈ وہ محبوبہ کہتا ہے دیٹھ یانگ بیوٹی فول خوب سے لڑکے کے ساتھ مخلص طور پر بٹ ہی ڈیڈ نہ رسپونڈ وہ اس کو صدمہ سے تو چارج ہونا پڑا ایردہ فیلن کامی کے طور پر ہی ہی لوڈ اپنے پیار سے اس کی فیلن کامی ان دا لو پیار میں انڈ ہی دیڈ ڈیسی بھوماری ویکنڈ ہی اسے کمزور کر دیا انڈ ہی ڈائیڈ سو ینگ اور وہ جوانی کے اندر ہی جوہاں مر گیا دا پوئیٹ ٹریٹ برطاو کیا دا تھیم نظم ایوف ڈیس موت کے اندھی پوئیم نظم اینا رومینٹک ایک رومینی بڑھ ایک پرسود انداز کے ساتھ موت کے اوپر پوئیٹ شائر کی اور اللی ڈیس کی پتدائی جو ہے وہ موت جو ہے وہ اس سے محروم کہتی ہے دا دنیا سے اوفا گریٹ پوئیٹ عظیم شائر کو اوفا پروفلیس درخیز آئیڈیس خیالات این امی نیشن تخلییات سے اسے جوہاں لکھنے چاہیے گریٹ پوئیم عظیم جوہاں نظم اون دا سبجیکس سبجیکس کے اوپر اور لاو پیار بیوٹی خوبصورتی ان نیچر فیٹت کے بارے میں ہیڈ ہی لیوڈ آ لونگ لائف اگر وہ جو ہے وہ زیادہ عرصے جوہاں زندہ رہتا اس کے اندر جو ہے وہ اپنی موت کے ذاتی نظریات پیش کرتا ہے لیکن وہ بدل دیا اٹھ انٹو دا جنرل علمیہ کے اندر ہومن انسان تک یعنی لیوڈ آ نوڈ آ و ریگریٹ ہے ایک نوڈ آف سردی کا اند سیٹنس اداسی کا رننگ ترو دا پوئیم جو پوئیم کے اندر چال رہا ہے it make us sad اور یہ ہمیں اداس کر دیتا ہے یہ تو تھا بیٹا آج کا جو ہے وہ question class بھی یہ part 1 کے لیے میت کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا افیم آلاللہ اسلام علیکم